اسلام علیکم پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں میزل یعنی خسرے کی وبا کے کیسز میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے بچوں میں جو اس کی علامات ہوتی ہیں اس میں تیز بخار، خانسی، نزلہ زکام، یا آنکھوں میں ریڈنس کا آ جانا یا پھر اس کے ساتھ بچوں میں باڈی پہ ایک ریش اپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سرک کلر کے دانے ہوتے ہیں جو کہ فیس سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور باڈی تک نیچے آتے ہیں اور ساتھ میں بہت تیز بخار ہوتا ہے اس کی ایک علامت میں نمونیاں بھی شامل ہے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین انفیکشن بھی بچوں میں نمونیاں کے ساتھ آ سکتا ہے سو اگر کسی بچے کو خدا نہ خاصتہ کوویڈ اور خسرہ یعنی میزل کی وبا اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس میں کمپلیکیشن بہت زیادہ ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں ہی لنگز کو یعنی پھیپڑوں کو اٹیک کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بچے کو جو میزل یعنی خسرے کی پرائمری سیریز ہے وہ مکمل ملی ہے یا نہیں جو پرائمری سیریز ہے اس میں دو ڈوزز ہونا لازمی ہے ایک جو گورنمنٹ سیکٹر میں بچے کو نو ماہ کی عمر میں خسرے کی ڈوز لگاتے ہیں اور سیکنڈ ڈوز جو ہے اس کو پندرہ ماہ کی عمر میں لگائی جاتی ہے اگر یہ دو ڈوزز لگی ہیں یا دوسری طرف اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پر کچھ لوگ نو ماہ پہ خسرے کی ویکسین بھی لگاتے ہیں یا پھر ایم ایم آر جس میں تین ویکسین انکلوڈنگ میزل شامل ہوتی ہے وہ بھی لگاتے ہیں اور اس کی پھر سیکنڈ ڈوز فرس ڈوز نو سے پندرہ ماہ کی عمر میں لگاتے ہیں اور سیکنڈ ڈوز پھر چار سے چھ سال کی عمر میں لگائی جاتی ہے یہ بھی دو اگر لگی ہیں تو ہاں اگر کسی پیرنٹ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے بچے کو ویکسینیشن میزل کی لگی ہے پاس میں یا نہیں لگی تو ابھی کرنٹلی گورنمنٹ جو ہے سکولز میں کیمپیننگ چلا رہی ہے خسرے کی ویکسینیشن کی تو اپنے بچے کو خسرے کی ویکسین کا بوسٹر ضرور لگوائیے کیونکہ یہ ایک موزی مرض ہے اور اس سے بچاؤ ممکن ہے موسیقی